دوسری بات طلاح کو ہم کمپیر کرتے ہیں دوسرے مذہب سے کہ اسلام میں طلاح کو کیا مقام اور حیثیت ہے اور دوسرے مذہب میں کیا حیثیت ہے چنانچہ پہلی بات ہم پڑھتے ہیں یہودی مذہب پورے دنیا میں سب سے بڑا دہشتگرد اور ٹیرریش جو مذہب ہے وہ یہودی مذہب ہے اب چنانچہ ایک سال سے تو آپ دیکھی رہے ہوں گے فلسطین پر کیا چل رہا ہے غزہ پر کیا چل رہا ہے معصوم بچوں پر کیا چل رہا ہے ریپورٹ بتاتی ہے کہ روزانہ 35 سے 40 بچے مارے جا رہے ہیں غزہ میں 35 سے 40 بچے روزانہ مارے جا رہے ہیں اور بچوں کی قدر دیکھتے ہوئے تمیلناڑ کے جو سی ایم ہیں اسٹالین اور ادھر آندھرا کے جو سی ایم ہیں بابو صاحب ان دونوں نے بڑی محبت سے درخواست کی ہے آپ لوگوں سے کہ بچے زیادہ پیدا کریں اور یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں آپ نے ریپورٹ پڑھی ہوگی بچے زیادہ پیدا کریں اب ان سے پوچھیں جو کہہ رہے تھے بچے دو ہی اچھے تو ان سے پوچھیں کہ آپ کون اچھے تو ایک بچہ پیدا ہونا بھی کتنی مشکل ہوتی ہے آدمی کو کتنے اس بابا کے پاس اس آمل کے پاس یہ علاج وہ وہاں روزانہ پہنتیس سے چالیس بچے شہید کے جا رہے ہیں پھر بھی ہومن رائٹس اور پھر وہ اقوام متحدہ سب کے سب بے شرم کنر بنے ہوئے ہیں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی کی موت اور زندگی سے تو ہندو دھرم میں تلاح کی کیا حیثیت ہے پہلی بات دیکھیں ہندو دھرم یہودی قانون جو تلاح کے سلسلے میں ہے اتنا ڈھیلا قانون ہے جیسے پرانے زمانے میں گاؤں کے لوگ ڈھیلا پیجامہ پہنتے تھے اتنا ڈھیلا پیجامہ پہنتے تھے کہ پیجامے کے ایک سیٹ کو اٹھا کے وہ فارغ ہو جاتے تھے پانی بہا کر اتنا ڈھیلا قانون ہے کیسا ڈھیلا قانون ہے دیکھئے کہ لڑکی شادی کر کے آنے کے بعد شوہر اگر چاہے کہ موجودہ بیوی سے نکاح ختم کرنا چاہتا ہے کیوں ختم کرنا چاہتا ہے مجھے دوسری پسند آ رہی ہے بس چھوڑ دو تلاح دے دو کوئی مسئلہ نہیں پہ میری بیوی میں کیا غلطی ہے آپ کی بیوی میں غلطی نہیں ہے لیکن دوسری اس سے اچھی ہے اس لئے اس کو چھوڑ دو یہ یہودی قانون ہے چنانچہ یہودی دھرم میں بیوی کو چھوڑنے کے لئے کوئی ریزن نہیں چاہیے بس دوسری عورت میں جو capacity ہے یا جو خوبصورتی ہے یا جو بھی اس کے اندر اچھاپن ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے تو آپ اسے چھوڑ دے سکتے ہیں تو آپ بتائیے پھر عورت کا کیا مقام رہے گا کہ میری غلطی نہیں ہے آپ دوسری میرے سے اچھی دیکھ رہے ہیں اس واسے اس کو چھوڑ دو اور ہر چھوٹا سا چھوٹا آئیب آپ کو طلاق دینے کے لئے کافی ہے کیا لکھا دیکھیں ہندو دھرم میں اگر عورت کی دونوں آنکھیں برابر نہیں ہیں عورت تھوڑا سا لنگڑا کر چلتی ہے عورت تھوڑا سخت بول رہی ہے عورت تھوڑا زیادہ آپ سے منتلی جو خرچ ہے آپ کا زیادہ آپ سے مانگنا شروع کر دی یہ عورت آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے تین روٹی زیادہ کھالی تو بھی طلاق آپ سے زیادہ کھانے کا بھی حق نہیں اس کو آپ اس وجہ سے بھی آپ اس کو طلاق دینا چاہے تو دے سکتے ہیں تو پھر آپ بتائیے ڈھیلا ہے کہ نہیں ہے کتنے خاندان نکل جا رہے ہیں اس پیجامے میں سے کتنے گھر اجڑ جائیں گے اس طرح سے کوئی ریزن ہی نہیں ہے آپ چھوڑ دیں آپ سے یہ روٹی زیاد کھالے تو طلاق تو اتنا ڈھیلا مذہب ہے چنانچہ عورت کوئی ریزن کے بغیر بھی طلاق لے سکتی ہے اچھا اس کے برقس یہودی دھرم میں مرد چاہے جتنا بھی خبیص ہو جتنا بڑا شیطان ہو جتنا بڑا گھنڈا ہو لیکن وہ بیوی اگر اس سے چھٹکارا پانا چاہے تو نہیں پاسکتی یعنی عورت کو ایک روٹی زیاد کھانے پر بھی طلاق دینے کا مرد کو حق ہے مرد اگر گھنڈا ہے شرابی ہے زانی ہے سودخور ہے زالی میں کچھ بھی ہو اس کی وجہ سے اگر بیوی اس سے چھٹکارا پانا چاہے تو بیوی کو چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے